باپ اور بیٹے اور حلق دس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت نحمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آج سے اور عرد احش استہ بادشاہ کے بیسویں برس نسان کے مہینہ میں ایسا ہوا کہ میں اس کے سامنے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہ ہوا تھا تو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے حالانکہ تو بیمار نہیں یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں تب میں نے شدت سے خوف کھایا اور میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اب تک سلامت رہے میرا چہرہ کس طرح اداس نہ ہو جبکہ وہ شہر ویران ہو گیا ہے جو میرے باپ دادا کی قبروں کی جگہ ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلائے گئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے کہا پس تو کیا درخواست کرتا ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا مانگی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کے نزدیک مناسب ہو اور تیرے بندے نے تیرے حضور مقبولیت پائی ہے تو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر میں بھیج دے تا کہ میں اس کی تعمیر کروں تب بادشاہ نے مجھ سے کہا اور ملکہ نے بھی جو اس کے پاس بیٹھی تھی کہ تیرا سفر کب تک ہوگا اور تو کب لوٹے گا اور بادشاہ کے نزدیک اچھا معلوم ہوا کہ مجھے بھیج دے اور میں نے ایک مدت کا وعدہ کیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بادشاہ کے نزدیک اچھا معلوم ہو تو مجھے دریا کے پار کے حاکموں کے نام فرمان عطا کرے کہ وہ مجھے جانے دیں جب تک کہ میں یہودہ میں نہ پہنچوں اور ایک فرمان شاہی باغ کے دروگہ اسحاف کے نام کہ وہ مجھے لٹھے دے تاکہ میں ان سے گھر کے کلا کے ہاتھکوں اور شہر کی دیواروں کے لیے اور اس گھر کی چھت کے لیے جس میں رہوں گا تو بادشاہ نے مجھے فرمان عطا کیے میرے خدا کے نیک ہاتھ کے مطابق جو مجھ پر تھا کلام اکدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو